اسلام علیکم ویلکم تو آئی ٹیلویون اور آج کی اس کلاس کے ساتھ میں ہوں آپ کمینٹور آمیر تنویر جیسا کہ میں آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آج ہم سیلیکشن ٹول پہ کام کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو ہم ایک نیو ڈاکومنٹ کریئٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم کنٹرول آن شوٹ کی بھی آپ کے سامنے کچھ ایسی وینڈو شو ہوگی یہاں پہ کچھ ریسینٹ لی آؤٹس ہیں جن پہ میں آر ریڈی کام کر چکا ہوں اس کے بعد آپ اپنے لی آؤٹس اپنے سائزز خود سیو کر سکتے ہیں اپنے ٹیمپلٹس سیو کر سکتے ہیں یہاں موبائل ڈیوائسز کے لئے کام کر سکتے ہیں اسی طرح ویب پرینٹ فلم آرٹ ایلسٹریشن تو یہاں پہ لیٹس پوز ہم اے فور سیلیک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈاکومنٹ کی ویٹ اور آئیٹ نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ آپ ڈاکومنٹ کی یونٹس چینج کر سکتے ہیں اگر آپ پوائنٹس میں کام کرنا چاہتے ہیں اسی طرح انچز میں پیکسل میں تو آپ یہاں سے اپنے یونٹس چینج کر سکتے ہیں سیلیکٹ انچز تو کریٹ کرتے ہیں اپنا ڈاکومنٹ ہمارے پاس ایک اے فور ڈاکومنٹ آ چکا ہے آپ کو اپنے لیپٹ ہینڈ پہ ایک ٹول بار نظر آ رہی ہوگی جس میں بہت سارے ٹولز ہیں جنہیں ہم سیکھیں گے اور وقتن فوقتن استعمال بھی کریں گے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آپ کو کچھ ٹولز کے نیچے ایک چھوٹا سا ایرو نظر آ رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ٹولز کے اندر فردر اور ٹولز ہیں اگر آپ اس پہ کلک کر کے رکھیں تو آپ کو باقی ٹولز بھی شو ہوں گے تو شروع کرتے ہیں سیلیکشن ٹول سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیلیکشن ٹول کا کام سیلیکشن کرنا ہے تو ظاہری سی بات ہے ہمیں اس کے لیے کوئی اوبچیکٹ چاہیے ہوگا تو یہاں آتے ہیں ہمارے پاس ریکٹینگل ٹول تو ہم ایک سکیئر ڈرو کرتے ہیں یہاں پہ سیلیکشن ٹول کی شوٹ کی وی ہے آپ وی پریس کر کے سیلیکشن ٹول پہ جا سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک سکیئر شو ہو رہا ہے اس سکیئر کو ہم باؤنڈنگ باکس بولتے ہیں اور اس سکیئر کے اندر چھوٹے چھوٹے اور سکیئرز نظر آ رہے ہوں گے ان سکیئرز کو ہم ری سائز ہینڈل بولتے ہیں ان ری سائز ہینڈل کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے اوبجیکٹ کو ری سائز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے اوبجیکٹ کو فریلی ری سائز کر رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اوبجیک کو ری سائز کریں لیکن اس کے ریشو اس کے دائمینشنز پہ کوئی اثر نہ پڑے تو آپ اپنے اوبجیک کو ری سائز کرتے وقت شیفٹ کا بٹن پریس کر لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے اوبجیک کو ری سائز کر پا رہے ہیں اور آپ کے اسپیک ریشو پہ کوئی اثر نہیں پڑھ رہا سیلیکشن ٹول کا دوسرا کام موو کرنا ہے آپ اپنے اوبجیک کو سیلیک کر کے کہیں بھی موو کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے اوبجیک کو فریلی کسی بھی جگہ پہ موو کر رہا ہوں پلیس کر رہا ہوں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اوبجیکٹ ایک سیکوینس کے ساتھ موو کریں تو آپ اپنے اوبجیک کو موو کرتے وقت شیفٹ کا بٹن پریس کر لیں میں اپنا اوبجیکٹ سیلیک کرتا ہوں اور اسے موو کرتے وقت شیفٹ کا بٹن پریس کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا اوبجیکٹ ایک سیکوینس میں موو کر رہے ہیں اگر میں اپنے ماؤس کو تھوڑا سا نیچے کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 45 دگری پہ میرا اوبجیکٹ موو کر رہے ہیں ایک سیکوینس کے ساتھ اور اس طرح اور نیچے کروں تو یہ نیچے بھی ایک سیکوینس میں آ رہے ہیں لیٹس پوز میں یہاں اسے موک کرتا ہوں اسی طرح ہاں سیلیکشن ٹول کا چوتھا کام میں کنٹرول زی کر رہا ہوں اسے ری سائز کرتا ہوں چھوٹا کرتا ہوں تھوڑا سا اگر آپ اپنے اوبجیکٹ کو کوپی کرنا جاتے ہیں تو آرٹ کا بٹن پریس کر کے اوبجیکٹ کو موک کریں آپ فریلی کہیں بھی اپنے اوبجیکٹ کو پیس کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اوبجیکٹ کو سیکنس میں کوپی کریں تو آپ اپنے اوبجیکٹ کو کوپی کرتے وقت شفٹ کا بٹن پریس کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوپی کرنا ہے یا یہاں پہ کوپی کرنا ہے لیٹسی میں یہاں پہ کوپی کرتا ہوں تو میں نے یہاں پہ ایک اوبجیکٹ کوپی کر لیا اب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہلے اوبچیکٹ کو سیلیکشن ٹول یوز کرتے ہوئے یہاں پہ کوپی کیا ہے اب ایک انٹرسٹنگ سی کمانڈ ہے کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی کرتی ہے آپ نے سیلیکشن ٹول کے ساتھ جو پریویس ورک کیا ہے ریسنلی پریویس ورک کیا ہے اسے ریپیٹ کرتی ہے تو ہم کنٹرول ڈی پریس کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیکنس میں آپ کا اوبچیکٹ کوپی ہوتا جا رہے ہیں تو یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے آپ بہت زیادہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں let's select all end میں نے ڈیلیٹ کرتا ہوں اور میں یہاں پہ اسے اور تھوڑا ساری سائز کرتا ہوں لائک یہاں پہ اور میں اسے کوپی کرتا ہوں آرٹ کے ساتھ شفٹ پریس کرتے ہوئے یہاں پہ اب میں یہاں پہ کنٹرول ڈی پریس کر رہا ہوں جس سے اور اسی طرح سب کو select کر کے اب میں انہیں کنٹرول ڈی پریس کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی آسانی سے ایک کمال کا grid view کہہ سکتے ہیں آپ یہاں layout بنا لیا پھر آپ selection tool استعمال کرتے ہوئے کنٹرول ڈی پریس کر سکتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ میں یہ والی رو select کروں تو میں اس لئے select کر پاؤں گا ہاں اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ رو بھی select کروں تو آپ دیکھیں گے کہ میں جب اس رو کو select کرتا ہوں تو میری پچھلی selection ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا new selection کرتے وقت shift کا button پریس کروں گا تو ساتھ میرے یہ selection ہو جائے گی تو میں اپنے سارے object کو select کرتا ہوں اور اسے تھوڑا سا arrange کرتا ہوں آپ کا اپنے tool bar میں نیچے دو skz نظر آ رہے ہوں گے یہ fill کہلاتا ہے اور یہ stroke اب fill کیا ہے اور stroke کیا ہے میں zoom کرتا ہوں اور یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ boundary نظر آ رہی ہوگی black color میں یہ ہمارا stroke ہے اور اس کے اندر white color ہمارا fill ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ fill کا color change کروں یا stroke کا color change کروں تو آپ یہاں fill پہ click کریں تو آپ کے سامنے یہاں پہ colors show ہو رہے ہوں گے آپ اس یہاں سے کوئی بھی color select کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس بنے بنائے colors کچھ swatches پڑے ہوتے ہیں تو آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ڈبل کلک کر کے کوئی بھی color select کر سکتے ہیں میں یہ color select کرتا ہوں اور اس طرح stroke کے لئے بھی ہم ایسا ہی کر سکتے ہیں میں stroke کے لئے color select کرتا ہوں تو میں اسے zoom out کرتا ہوں تو آپ کے پاس ایک کمال کا layout تیار ہے آج کے لئے اتنا ہی ہم انشاءاللہ اپنی next class میں direct selection tool کے بارے میں سیکھیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی